دیکھئے آتم نربح بھارت کی پہچان اور شان ہے ڈانیر 228 دیکھئے سینے طاقت کے ہم بات کر رہے ہیں تو سینے طاقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان میکن انڈیا کا دم بھی دکھانے لگایا ہے اب میکن انڈیا پر امریکہ کو بھی بھروسہ ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنے یودھپوت کو مرمت کے لیے ہندوستان بھیجا یہ پہلی بار ہوگا جب کسی امریکی یودھپوت کی مرمت بھارت میں ہو رہی ہے امریکی یودھپوت چارلز ریو اب 11 دنوں تک ہندوستان کا مہمان بن کر رہے گا پوری طرح سے درست ہونے کے بعد یہ وشال جہاز دوبارہ سے لہروں کی سواری کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا ہندوستان کے سمندر میں امریکہ کا یہ یودھپوت میکن انڈیا کی داکت کا پرمان ہے امریکی نو سینہ نے اپنے پوت چارلز ڈیو کی مرمت کے لیے ہندوستان کی قابلیت پر پھروسہ جتایا چارلز ڈیو ردوار کو چننے کے ایک کٹو پلی پہنچا تو لارسن اینڈ ڈوبرو کے شبیار پہ حلچل پڑ گئی اس موقع پر کٹو پلی میں رکشہ سچیو سمیت نیوی کے تمام آلہ ادھکاری موجود تھے امریکی مہا وارج جتود جوڈیت ریوین کے ساتھ امریکی دوتاواز کے کئی بڑی ادھکاری بھی اس پل کے گواہ بنے یہ listed طورeda کو جوڈیت روی ہمام disclose ولی میں رو ہم این تühصاف صوت خے نسی مقند پہ جوڈیت روی شاید что بھی جوڈیت نا بہت paws امریکہ کا یہ طاقت پر یودھپوت برسوں سے نوسینہ کی سیوہ کر رہا ہے یہ پوت ہند پرشانت میں امریکی نوسینہ کے جنگی بیڑے کا اہم حصہ ہے برسوں تک سمندر میں رفتار بھرنے کی وجہ سے اب اس یودھپوت کو مرمت کی ضرورت تھی اس کام کے لیے امریکہ نے کٹو پلی شپیار کو چھنا اب کٹو پلی شپیار میں چارلز ڈیو گیارہ دینوں تک رہے گا ان گیارہ دینوں میں اتیادنک سوڑھا سے لیس شپیار یودھپوت کو پوری طرح درست کر دے گا کٹو پلی شپیار میں اتیادنک آٹومیٹک بلاسٹنگ ماشین بوجود ہے اس کے ساتھ ہی پلازما کٹنگ ماشین ایڈوانس ہائیڈرولک ماشین بشال اسیمبلی ورکشاپ اور بھاری وزن اٹھانے والی کرین سے بھی شپیار لیس ہے کٹو پلی میں امریکی یودھپوت اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بھارت کی مہتوہ کانکشی میکن انڈیا یوجنا رنگ لارہی ہے یہ جتا رہا ہے کہ گلوبل شپ بیلڈنگ انڈسٹری میں بھارت اب پوری دھنیا میں اپنی الگ پہچان بنا چکا ہے بھارت کے شپیار آدھونک تقنیق سے مرمت اور رکھ رکھاؤں میں بہت کیفائیتی سمائے دے سکتے ہیں ہندوستان میں امریکی یودھپوت کی مرمت صرف شپیار انڈسٹری کی قابلیت کا ہی پرمار نہیں ہے یہ بھارت امریکہ کے بیچ رننیتک ساجداری کو بھی آگے بڑھانے میں نیا آیام پیش کرے گا ہی بتاہی ہے